پچھلے دنوں کانپور میں ہوئے ریل ہاسوں کے پیچھے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے بیہار پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 نومبر کو کانپور کے پخرایاں کے پاس ہوا ریل ہاسا آئی ایس آئی کی سازش کا نتیجہ تھا موٹی ہاری کے ایس پی جیتین راڑا نے بتایا کہ سیما سے پکڑے گئے موٹی پاسوان سے کئی مہتوپور جانکاری ہاتھ لگی ہے کانپور ٹرین ہاسے میں موٹی سکری روپ سے شامل تھا اس سے پہلے اس نے پوروی چمپارڑ میں بھی ٹریک اڑانے کی سازش رچی تھی ایس پی کے مطابق گھوڑا سہن ریلوے ٹریک پر ملے بم کی جانچ کے دوران پولیس نے موٹی پاسوان مکیش اور اما شنکر کو غرفتار کیا ہے موٹی نے خلاصہ کیا ہے کہ بم پلانڈ کا نتیجہ تو دبائی میں بیٹھے شمشن نے کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ دبائی میں بیٹھا نیپال کا کاروباری شمسل ہودا آئی ایس آئی کو بھی فنڈنگ کرتا ہے شمسل نے نیپال کے بریچ کشور گری کو بیس لاکھ روپے دے کر گھوڑا سہن میں بم پلانڈ کی ذمہ داری دی تھی گھوڑا سہن میں اصفل ہونے پر موٹی کو کانپور میں بم پلانڈ کرنے کے لیے لے جایا گیا اس کے لیے اسے دو لاکھ روپے بھی ملے کانپور میں کامیاب ہونے کے بعد موٹی انڈور اور بعد میں ڈلی گیا وہاں سے وہ نیپال چلا گیا موٹی نے بتایا کہ اس سازش میں کاروباری شمسل کا بتیجہ زیاؤلحق اور ایک دوسرا آدمی بھی شامل ہے اس معاملے میں اب تک آٹھ لوگوں کو غرفتار کیا جا چکا ہے وہی موٹی پاسوان کی غرفتاری اور خلاصے کے بعد این آئی اے اور دوسری خوفی آجنسیاں موٹی ہاری پہنچ گئی ہیں تو یہ ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے کہ بھارت میں ریل درگھٹناوں کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہو سکتا ہے پخرایا ریل حاصل میں ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی تھی فیلال اس معاملے میں جانچ ایجنسیاں موٹی سے پوچھتاج کر رہی ہیں اور زیادہ جانکاری جوٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائف